شبہ میراج رجب المرجب کی ستائیسویں رات کو شبہ میراج کہا جاتا ہے اس رات میں جاگنی کی جاتی ہے یعنی لوگ جاگتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نفل نمازیں ادا کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شبہ میراج کی جو نفل نمازیں ہیں یعنی نوافل ہیں انہیں کس طرح سے ادا کی جائے کتنے رکعتیں ادا کی جائے بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا سب سے پہلے تو بتا دوں کہ شبہ میراج میں جو نوافل ادا کی جاتی ہیں یہ پانچ طرح کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ ادا کر لیں تو آپ کے لئے ہی بہتر ہوگا سب ہی جانتے ہیں کہ شبہ میراج ایک برکت والی رات ہے فضیلت والی رات ہے اور اس رات میں اگر کوئی انسان یہ نوافل نماز ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب فضیلتوں سے بخشتا ہے انشاءاللہ تعالی میں رکعتوں کو بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ فضیلتوں کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ پانچ طرح کی جو نمازیں ہیں یہ آپ کو شبہ میراج میں ادا کرنی ہیں اور یہ پانچ طرح کی نماز ٹوٹل ملا کر بتیس رکعتیں یعنی ٹھٹی ٹو رکعت بنتی ہیں سب سے پہلے تو آپ بارہ رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں دوسرا ہے چھ رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں تیسرا ہے دو رکعت نفل نماز ادا کر سکتے ہیں چوتھا پھر دو رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور پانچوں ہیں دس رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی ان پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی ایک آب ادا کر لیں یا پھر ٹوٹل ادا کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو پورے ادا کریں کم سے کم دو رکعت نماز ضرور ادا کر لیں اب ہم طریقے بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ بارہ رکعت نماز اس طرح سے ادا کریں گے یہ بارہ رکعت نماز آپ کو چھے سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی دو دو رکت کر کے چھے مرتبہ میں بار رکت نماز ادا کرنی ہے دو دو رکت کی نیت کریں گے اس طرح سے نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ وبرکہ کے آپ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد دونوں رکتوں میں یاد رہے دونوں رکتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور پانچ مانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ وغیرے کریں گے جیسے باقی نمازیں ادا کرتے ہیں پوری نماز ادا کر کے سلام پھریں سلام پھرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو جائیں پھر دو رکت نماز اسی طریقے پر ادا کریں مکمل کرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو جب ادا کر لیں گے ادا کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے جس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑھیں گے آپ کو جو بھی استغفار یاد ہو پڑھ سکتے ہیں اور آسانی کے لئے بتا دوں استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں اس استغفار کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سو مرتبہ پڑھنے پڑھنے کے بعد پھر سو مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف جو بہتر آپ کو یاد ہو جیسے درودِ ابراہیمی درودِ غوثیہ درودِ ناریہ درودِ تاج یا اور بھی جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے ان بارہ رکت نمازوں کو پڑھنے اور ان کلمات کو ادا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے بعد اور ان وظیفہ کو کرنے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو انسان یہ نمازیں ادا کر لے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور نمازیں ادا کریں تو پھر آپ چھے رکت نماز ادا کریں گے دو دو رکت کر کے نیت کریں گے تین سلاموں کے ساتھ چھے رکت نماز ادا کریں گے نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اوپر یہ کہہ کر نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد ہر رکت میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل ہو اللہ احد والی سورہ دو رکت ادا کریں پھر کھڑے ہوں پھر دو رکت ادا کریں پھر کھڑے ہوں پھر دو رکت ادا کریں چھرکت ہو گئے چھرکت نماز ادا کرنے کے بعد پچاس مرتبہ ففٹی ٹائم درود پاک پڑھیں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو درود شریف آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہو وہ پچاس مرتبہ پڑھ لیں اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی دنیا کی جتنی حاجتیں ہوں گی آخرت کی جتنی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالی پوری فرمائے گا اور ستر ہزار گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرمائے گا تو یہ چھرکت نماز بھی نہ چھوڑیں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ہی بہتری ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور نمازیں ادا کریں تو پھر دو رکت نماز آپ اور ادا کریں اب تک ٹوٹل اٹھارے رکت نمازیں ہو گئی اب دو رکت ادا کریں گے تو یہ لگتے بیس رکت ہو جائے گی تو یہ دو رکت نماز کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمد رکعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد دونوں رکتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور ستائیس ستائیس مرتبہ ٹوئنٹی سیون ٹائم ٹوئنٹی سیون ٹائم دونوں رکتوں میں سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھنے کے بعد رکو کریں سجدہ کریں جب سجدے سے اٹھیں دوسری رکت میں یعنی لاشٹ والے میں جب آپ سلام پھریں گے جب آپ اتحریات پڑھیں گے یعنی تشہد کے لیے بیٹھیں اتحریات پڑھیں اتحریات پڑھنے کے بعد درودِ ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے دوسرے نمازوں میں صرف ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں لیکن اس نماز میں آپ کو ستائیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے ٹوئنٹی سیون ٹائم درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد جب آپ دعا معصورہ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پھیریں سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کا حدیعہ جو آپ نے یہ نماز ادا کی اس کا حدیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے گھر میں برکت کی فضیلت کی رحمت کی دعا کریں اور ایمان کے سلامتی کی دعا کریں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والے کی ایمان سلامت رکھتا ہے دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اب آپ کا دل اور دو رکت نماز ادا کرنے کا چاہ رہا ہے تو اور دو رکت نماز ادا کریں گے اب تک بیس رکت ہو گئی یہ دو رکت لگ کے بائیس رکت ہو جائے گی تو دو رکت نفل نماز آپ اس طرح سے پڑھیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ ہو کر یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد پہلی رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے یعنی علم نشرح لکا صدرک والی سورہ ایک مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد رکو کریں سجدہ کریں پھر دوسری رکت کے لئے اللہ ہو اکبر کہنے کے کھڑے ہو جائیں دوسری رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورہ خریش یعنی لی الافی فریشن والی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد رکو کریں سجدہ کریں دو رکت مکمل کریں سلام وغیر فیر کے دو رکت مکمل کریں دو رکت مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہو مقصد ہو مراد ہو دعا کریں ان دو رکت نماز نفل کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اولیاء اکرام کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ نماز کہیں چھپ کر پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اکرام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اب ٹوٹل بائیس رکتیں نماز ہو گئی آپ کا دل اور چاہ رہا ہے کہ ہم اور ایک نماز ادا کر لیں تو آپ یہ دس رکت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں یہ دس رکت مکمل ہو جائیں گی بتیس رکت کے ساتھ تو یہ دس رکت نماز آپ کو کس طرح سے ادا کرنی ہے دو دو رکت کر کے پانچ سلاموں کے ساتھ یعنی پانچ مرتبہ میں دو دو رکت کر کے ادا کریں گے نیت اس طرح سے کرنی ہے ہر نماز کی نیت اسی طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد کعبہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کہہ کر آپ نیت باندھنے ہیں نیت باندھنے کے بعد ہر رکت میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے تین تین مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایوہل کافرون والی سورہ پڑھیں گے اور تین تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے ہر رکت میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ تین تین بار سورہ کافرون تین تین بار سورہ اخلاص ہر رکت میں آپ کو پڑھنی ہے اور باقی نمازوں کی طرح رکوع اگرہ کر کے آپ کو سلام کرنے ہیں پانچ مرتبہ میں دس رکعت مکمل کرلیں دس رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھنی ہے کلمہ توحید چوتھا کلمہ دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ پڑھنے کا آپ کو آتا ہو پڑھ سکتے ہیں میں یہاں پر ایک طریقہ بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له یہ چوتھا کلمہ ہے اسے آپ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے یہ درد پاک بھی ہے دعا بھی ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمدی وعلا آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی لظیم یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے اب اس نماز یعنی ان دس رکتوں کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک رکت کے بدلے ایک ہزار رکت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ آپ ایک رکت نماز ادا کریں تو آپ کو ایک ہزار رکت نماز ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اس نماز کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتی ہوں گی اللہ تعالی پھولی فرمائے گا گھر میں رحمت اور برکت نازل فرمائے گا یہ تو تھی شبہ میراج کے نوافل جو آپ ادا کر سکتے ہیں ان میں سے دو رکت بھی ادا کریں دس رکت بھی ادا کریں چھ رکت بھی ادا کریں بارہ رکت بھی ادا کریں آپ کی مرضی پر ہے چاہے تو آپ ٹوٹل نمازیں ادا کریں کم سے کم دو رکت نماز ضرور ادا کر لیں نمازوں کو پڑھنے کے بعد اگر وقت زیادہ ہے تو جا کر اپنی بستر پر لیٹ جائیں یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں سوری آسین کی تلاوت کریں درود پاک کا ذکر کریں یا دوسری ذکر آذکار کریں اسی رات آپ سہری بھی کر لیں سہری کر لیں سہری کرنے کے بعد دن کا روزہ رکھیں یعنی ستائیس رجب المرجب کا روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں غسل ضرور کر لیں دن میں غسل ضرور کر لیں لیکن یہاں بتا دوں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو پھر بھی غسل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رجب کے پندرہ تاریخ اور ستائیس تاریخ کے دن کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا تو آپ ستائیس رجب کے دن میں غسل یعنی نہاں ضرور لیں غسل ضرور کر لیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ثواب بے حساب عطا ہوتا ہے کناہوں سے پاکزگی ملتی ہے روزہ رکھے اگر غسل کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا بغیر روزہ رکھے غسل کریں گے تو بھی آپ کو ثواب بے حساب ملے گا انشاءاللہ تو یہ تھے کچھ نوافل کے طریقے جو آپ کو ادا کرنے ہیں اس رات کو زائے نہ جانے دیں یہ رات بڑی برکت والی بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگائیں نمازیں ادا کریں نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں قلمہ طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کریں درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے بس اللہ کے ذکر و اذکار میں لگیں بےہدہ کام بےہدہ باتوں سے بچنے کی اس رات کو زیادہ زیادہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ نجات ہمارے لئے اور باعث نجات ہمارے لئے بنے گی یہ رات ہمارے لئے بڑا کام آئے گی انشاءاللہ عزوجل تو آپ نے یہ تمام طریقے سیش لی ہیں تمام طریقوں کو اچھی طریق سے جان لیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ طریقے معلوم ہو سکے یہ نماز کے نوافل کے طریقے صحیح سے عدا کر پائیں انشاءاللہ عزوجل امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں پر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی کیسے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ